مرگی کو بازار سے کچن تک لانا خواب دن گیا برالے گوشت آج پھر آٹھ روپے کلو مہنگا چکن چھ سو سنتالیس روپے کلو میں بکنے لگا پارمیانڈو کی قیمت میں ستہکام انڈے دو سو پچاس روپے درچن میں دستے ہیں مہنگائی کے بوجھ تلے غریب پسکر رہ گیا سبزیوں اور پھلوں کی خریداری غریب عوام کے لیے امتحان بن گئی ادرک چھ سو لہسن چار سو پچاس اور مٹر ایک سو اسی روپے کلو میں فروقت ہوا پھل بھی غریب کی پہنچ سے دور ڈالر کی انچوران روپیہ مزید حلقہ میں انٹر بینک نے ڈالر کی قدر میں باسٹ پیسے کا اضافہ انٹر بینک نے ڈالر ریٹ دو سو باسٹھ روپے پچاس پیسے ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چونسٹھ روپے پر پریڈ ہونے لگا چیئرمن نیب آفتاب سلطان اہدے سے مصطافی وزرعظم شہباز شریف نے استیفہ منظور کر لیا آفتاب سلطان چند ماہ اپنے اہدے پر تائنات رہے ذرائع کے مطابق چیئرمن نیب نے مقدمات بنانے کے دباؤ پر استیفہ دیا گجرات کو ڈیویشن اور وزیر آباد کو زلے کا درجہ دینے کا نوٹفیکیشن بہار لاہول ہائی کھوٹ نے نگران حکومت کا نوٹفیکیشن مواصل کر دیا نگران حکومت اور دیگر پریقین سے جواب طلب جسٹس شاہد کریم نے سمات کی اسمان بزدار حاضر ہوں نیب لاہور نے سابق وزیراعظہ پنجاب کو کل طلب کر لیا پاپٹی، انکم اور اخراجات کی تفصیلات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت اسمان بزدار نے ہائی کورٹ سے عبوری زمانت قرار رکھی تھی حکومت کو مزید تف ٹائم کیسے دیا جائے جیمین عمران خان نے سپریٹیجی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا جیل بھر تحریک، سیاسی مقدمات اور الیکشن کے معاملات پر مشابرت کی جائے گی مختلف بارس کے وقلہ کی ملاقاتیں بھی شکیئے صوبائی حکومت جشن بہارہ کو یادگار بنانے کے لیے پرعظ، نگران وزیراعظہ کی زیرے صدارت اجلاس محسن نقوی نے انتظامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا کہا شہر میں طویل عرصے بعد میرادھن کا انعقاب کیا جائے گا جشن بہارہ کی تیاریاں تیز، کمیشنر لاہور کی زیرے صدارت جشن بہارہ سپانسرز کانفرنس مختلف کمپنی کے نوائدوں کی شویقت کمیشنر محمد علی کہتے ہیں تمام ایونٹس پبلک پراویٹ پارٹنیشپ کے تحت کوا جائیں گے شہر میں سموک کے سائے برکرات لاہور دنیا کے علودہ تینی شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا مضموئی ارکوالکی انڈیکس 187 ریکارڈ کیا گیا زہریلی فضا سے شہری متعدد بیماریوں میں مپلا ہو گئے ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ ٹرینے وقت پر آنا ہی بھول گئیں ٹرین کا بھائیہ بدستور وقت کی پابندی سے آ رہی مختلف شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینے دو سے تین گھنٹے تاخر کا شکار مسافر پریشان ملت تیز کام سمیت متعدد ٹرینے لیٹ ہے سبائی سیکیٹری سنت و تجارت احسان بھٹا کا پنجاب تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا دورہ کلاس رومز آڈیٹوریم ہوسٹل اور کینٹین کا موائنہ کیا احسان بھٹا کی واس چانسلے کو ہوسٹل کا کام دوبارہ شروع کرانے کی بھی ہٹا سی ٹیو مستنسن فیروز کی مرہوم کونسٹیبل محمد نعیم کے گھر آمد اظہار تازیت اور فاتحہ خوانی کی مرہوم کی فیملی کو واجبات اور دیگر الاؤنسز کی جل فراہمی کی یقین دہانی کروائی بیٹے کو فیملی کلیم پر بھرتی کرنے کا حکم بھی بھی دیا اور صبح آئیں شام آئیں جب مرضیل ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کے لئے اچھے خبر سی ٹیو لہور کے حکم پر لیبرٹی ٹیسٹنگ سینٹر کو پورا ہفتہ چوبس کھنٹے کے لئے پال کر دیا گیا اسلام علیکم لاہورن کے ساتھ میں ہوں حمیرہ اسلام اور میں ہوں علی ارباز ہٹلائنز اپنے جانے تو بڑی خبر یہ ہے کہ چیئر میں نیب آفتاب سلطان نے استیفہ دے دیا ہے وزیراعظم شہبہ شریف نے آفتاب سلطان کا استیفہ منظور کر دیا ہے چیئر میں نیب کو موجودہ حکومت نے تائینات کیا تھا آفتاب سلطان چند ماہ اپنے عہدے پر تائینات رہے ہیں ذراعے کے مطابق چیئر میں نیب نے مقدمات بنانے کے دباؤ پر استیفہ دیا ہے چیئر میں نیب نے اپنا استیفہ وزیراعظم کو بھیجوایا ہے جبکہ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کے اختیرات کم ہو گئی تھی جس پر چیئر میں نیب کو تحافظات تھے اب ٹیچ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے مطالق چیئر میں نیب آفتاب سلطان نے استیفہ دے دیا ہے وزیراعظم شہبہ شریف نے آفتاب سلطان کا استیفہ منظور کر دیا ہے چیئر میں نیب کو موجودہ حکومت نے تائینات کیا تھا آفتاب سلطان چند ماہ اپنے عہدے پر تائینات رہے ذراعے کے ایسا بتانا ہے کہ چیئر میں نیب نے مقدمات بنانے کی دباؤ پر استیفہ دیا ہے چیئر میں نیب نے اپنا استیفہ وزیراعظم کو بھی بھیجوا دیا ہے نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کے اختیارات کم ہو گئے تھے چیئر میں نیب کو اختیارات کی کمی سے تحافظات تھے اہم خبر آج پی آپ کو دے رہے ہیں چیئر میں نیب آفتاب سلطان نے استیفہ دے دیا ہے وزیراعظم شہبہ شریف نے آفتاب سلطان کا استیفہ منظور بھی کر دیا ہے چیئر میں نیب کو موجودہ حکومت نے تائینات کیا تھا آفتاب سلطان چند ماہ اپنے اہدے پر تائینات رہی ہیں ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ چیئر میں نیب نے مقدمات بنانے کے دباؤ پر استیفہ دیا ہے دیکھیں چیئر میں نیب کا ایک انٹروبے میں کہنا تھا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے استیفہ دیا اور مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قبول نہیں تھی انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا کہ میں شرائط کے ساتھ کام نہیں جاری رکھ سکتا میرا استیفہ قبول کر لیا گیا ہے اور ہمارا اختتام اچھے موڑ پر ہوگا یہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے ان کے جانب سے نیب کے جو اختیرات تھے اس پر جو کمی کی گئی ہے اس پر بھی کچھ تحفظات تھے جبکہ یہ بھی ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جو مقدمات بنانے کا دباؤ تھا اس وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا ہے جبکہ آپ تاب سلطان کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ ان پر دباؤ بنایا جا رہا تھا مقدمات کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کچھ چیزیں قبول نہیں تھی جس پر میں نے آگاہ کیا اور کچھ روز پہلے اپنا استیفہ بھیجوائے تھا اور اگر استیفہ منظور ہوا ہے تو سب کچھ اچھے موڑ پر اختتام پذیر بھی ہو سکتا ہے اور میرا استیفہ قبول کر لیا گیا ہے ہر چیز اچھے موڑ پر اختتام پذیر ہوگی وزیراعظم نے میرے لئے نیک ہائشات کا اظہار کیا میری بھی ان کے لئے نیک ہائشات ہیں اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں ذرائع کے مطابق آپ تاب سلطان قانون کے مطابق چیزوں کو کرنے کے حق میں تھے اور ان پر گرفتاریوں کے لئے دباؤ تھا یہ ایک اہم نقطہ ہے یہ ایک اہم خبر ہے جس سے منطلق آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق آپ تاب سلطان قانون کے مطابق کو چیزیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان پر گرفتاریوں کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا تھا جس پر انہوں نے آج اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور ان کا استیفہ قبول بھی کر لیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے چیرمن نیپ کو موجودہ حکومت نے تائنات کیا تھا آفتاب سلطان چند ماہ اپنے عہدے پر تائنات رہی اور ذرائق ایسا بتانا ہے کہ چیرمن نیپ نے مقدمات بنانے کے دباؤ پر استیفہ دیا ہے چیرمن نیپ نے اپنا استیفہ وزیراعظم کو بھی بھیجوا دیا ہے نیپ ترمیمی ایکٹ کے تحت نیپ کی اختیارات کم ہو گئے تھے جس پر چیرمن نیپ کو اختیارات کی کمی سے تحفظات تھے